میرے امام کا جو خصوصی وصف ہے امام المسلمین کی جو خصوصی امتیاز ہے اس امتیاز کو آپ کو بتلاؤں گا اور آپ یہ یقین کریں گے کہ ہمارے امام کا رتبہ کتنا ہوں چاہے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وہ امام ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ صرف انعیت کیا یہ مقام اللہ نے انعیت کیا کہ آپ نے اپنے ماتے کی کھلی آنکھوں سے صحبہ اکرام رضواللہ تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے صحبہ اکرام کا دیدار کیا ہے ہمارے امام تابعی ہے تابعی کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش نصیب وہ سعادت مند جو حالت ایمان میں جنہوں نے صحبہ اکرام کا دیدار کیا ہو اور امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف صحبہ اکرام سے زیارت کی گئے نہ صرف صحبہ اکرام کو دیکھا گئے بلکہ ہمارے امام نے صحبہ اکرام رضواللہ تعالیٰ علیہ مجموعین سے علم بھی حاصل فرمایا ہے ان سے حدیثوں کو لیا ہے احادیث کریمہ کو ان سے اخذ کیا ہے سما کیا ہے اور امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ جو مقام ملا کہ وہ صحبہ اکرام سے احادیث لیے ہیں یہ مقام چاروں ایمان میں چاروں ایمان ہے سب حق ہے چاروں ایمان کی پہوی کرنے والے جماعت کو سویاد آزم کہتے ہیں ان چاروں ایمان میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ جو صحبہ اکرام سے جنہوں نے حدیثوں کو سنا ہو جو ہمارے امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ خصوصی شانتہ فرمائی ہے تو جو ذات جنہوں نے صحبہ اکرام کو دیکھا ہو جنہوں نے صحبہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجموعین سے احادیث کو لیا ہو کیا وہ امام کا مسلک قرآن و حدیث کے خلاف ہو سکتا ہے کیا اس امام کی تقلید قرآن و حدیث کے خلاف ہو سکتی ہے کیا وہ امام جنہوں نے کئی صحبہ اکرام سے علم حاصل کیا جن میں حضرتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو میرے آقا کی خدمت میں کئی سال رہے ان سے میرے امام نے احادیث کو لیا ہے تو ایسے امام جنہوں نے صحبہ اکرام سے علم حاصل کیا ان سے احادیث کو سنا ہے ان کی نمازوں کو دیکھا ہے کیا وہ امام کی نماز رسول اللہ کی نماز سے ہٹ کر ہو سکتی ہے نعوذ باللہ من ذالک ہرگز نہیں ہے میرے امام کی نماز میرے امام کے مسائل میرے امام کی فقہ این قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور یہ مقام صحبہ اکرام کو دیکھنا یہ سہا ستہ حدیث کی چھ مشہور کتابیں ہیں مشہور چھ سہا ستہ جسے کہا جاتا ہے بخاری مسلم ترمیدی نسائی ابو دعود ابن ماجا یہ حدیث کی چھ کتابیں ہیں اس کو سہا ستہ کہتے ہیں ساری دنیا مانتی ہے سہا ستہ کو سہا ستہ کی کتابیں جانی اور پہچانی جاتی ہے اس سہا ستہ کے لکھنے والے جو اصحاب سہا ستہ ہے حدیث کی چھ کتابوں کو لکھنے والے چھ عظیم محددین اکرام غیے ان کو بھی یہ شان اور انہیں بھی یہ وصق اور یہ خصوصیت نہیں ملی کہ جو صحبہ اکرام کی زیارت کر سکے اور ان سے علم حاصل کر سکے یہ صرف ہمارے امام کو اللہ نے رتبہ انعایت دیا ہمارے امام نے صحابہ اکرام کو دیکھا بھی گئے ان سے احادیث بھی لیا گئے یہ مقام اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ ان کو اتا فرمایا یہی نہیں ہمارے امام کی جو اساتیزہ اکرام کی تعداد ہے کتنے اساتیزہ ہیں صیرت نگاہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان نے وقت کے بڑے بڑے محددین سے علم حاصل کیا ان کی تعداد چار ہزار کی تعداد ہوتی ہے چار ہزار شیقین سے انہوں نے علم حاصل فرمایا تھے بھلا بطلاؤ تو صحیح جو امام چار ہزار وقت کے عظیم محددین سے صحابہ اکرام سے جنہوں نے علم حاصل کیا گئے کیا ان کا مسئلہ قرآن و حدیث کی خلاف ہو سکتا کیا ان کی نماز رسول اللہ کی نماز کے سوا ہو سکتی ہے ہرگز نہیں ہے بطلاؤ سیہا ستا کی لکھنے والے عظیم محددین گزرے ہیں جن کی شان ہمارے سروں پر رکھی ہوئی ہے ان سیہا ستا کے مصنفین کے اساتدہ ان کے شیوخ کی تعداد اتنی نہیں جتنے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتدہ اور آج کی شیوخین کی تعداد ہے چار ہزار شیوخین سے آپ نے علم حاصل فرمایا ہے اور جن میں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین کی جماعت ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے امام امام آدم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ این قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور ان کا کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کے خلاف میں نہیں آج بخاری کا نعرہ لیا جاتا ہے بات بات پر کہا جاتا ہے کہ بخاری میں حدیث ہے تو مان لیں گے بخاری کی حدیث ہوئے تو بطلا دو ہم تسلیم کر لیں گے یاد رکھ لیں یہ صحیح بخاری شریف جو اصح القتب بعد کتاب اللہ ہے صحت کے اعتبار سے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحت کے اعتبار سے کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری شریف ہے اس صحیح بخاری شریف میں اس صحیح بخاری میں بعض ایسے احادیث ہے جن پر امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا ناز ہے بعض احادیث ہے صحیح بخاری شریف میں بعض روایات میں آتا ہے کہ سات ہزار سے زائد احادیث ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ نو ہزار سے چند احادیث ہے تمام صحیح بخاری میں چند احادیث ایسے ہیں جن پر امام بخاری کو ناز ہے وہ کتنی حدیثیں ہیں وہ باویس احادیث ہیں جس کو سلاسیات بخاری کہتے ہیں سلاسیات بخاری کا مطلب یہ ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ امام بخاری کے درمیان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین واسطے والی جو روایات ہیں تین واسطے ہیں امام بخاری کے درمیان اور پیارے آقا کے درمیان اس کی سند میں تین ہی واسطے ہیں اور یہ کم واسطوں والی احادیث ہیں جس پر امام بخاری کو بہت ناز ہے وہ باویس احادیث ہیں ساری صحیح بخاری شریف میں لیکن آپ یاد رکھ لیں وہ باویس احادیث جو امام بخاری کو ملے ہیں جن پر امام بخاری کو ناز ہے کہ میرے درمیان اور سرکار کے درمیان صرف تین واسطے ہیں ان باویس احادیث میں سے بیس حدیثیں امام بخاری کو اگر ملی ہے تو وہ بیس حدیثیں حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگردوں نے امام بخاری کو عطا فرمائے ہیں امام بخاری کو بیس احادیث میرے امام کے شاگردوں نے عطا فرمائی ہے